موسیقی اردو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے اور بیل کی آئیکن کو کلک کر لے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ پاک خبر رہ سکیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوستر سلام رہا آپ دیکھ رہی ہیں یوٹیوب چینل اردو پاکستان آج میں پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے خیتر میں حاضر ہوا ہوں ہاں ہم ڈسکس کریں گے بادشی مجد کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے یہ کہاں پر موجود ہے اس کی کیا ہسٹری ہے کس مغلی آزم نے اس سے تمیر کیا اور یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوئی اس کو کھرچہ کتنا آیا اور اس کے مناروں کی لمبائی وغیرہ جو بھی ہے وہ کتنی ہے سب کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے چلیے تو ویڈیو کی طلب چلتے ہیں ساتھ سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بادشی مجد ہے کہاں پر یہ بادشی مجد لہور صبح پنجاب لہور میں موجود ہے یہ درال کمل لہور میں مغلی آزم کے دور میں ایک جمعہ مجد ہوا کرتی تھی اور یہ لہور قلعہ کے مغرب میں میں مشہور تھی لہور کی مصافت میں واضح ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر یہاں پر لہور کے مشہور مقامات میں اسے ایک سمجھ جاتا تھا یعنی کہ اس دور میں بادشی مجد کو اسے ایک مشہور مقامات حاصل تھا تو اسی لئے اب بھی یہ ایک مشہور مقامات ہے یہاں پر لوگ ہر قسم کی تفصیل تفریق کے لئے یہاں پر آتے ہیں اس کا بعد آ جاتی ہے یہ بادشی مجد کو کس نے تمیر کیا اور کب کیا بادشی مجد کو مغلے بادشاہ نے اسے تمیر کریا اورنگزیب نے 1670 میں اور 1670 کے درمیان اس کو تمیر کیا تھا یعنی کہ دو سال کے یہ عرصہ میں تمیر ہوئی 1670 کے درمیان یہ تمیر ہوئی اور اس کا بعد آ جاتی ہے 1670 سے لے کر 1986 تک دنیا کی یہ سب سے بڑی مجد تھی یعنی کہ 1670 سے لے کر 1986 تک یہ دنیا کی سب سے بڑی مجد رہی ہے اس دور کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ دو سال دو سال یہ دنیا کی سب سے بڑی مجد رہی ہے دو سال اس کے پاس رکار رہا ہے باشی مجد لور کے پاس کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مجد اس دور میں رہی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی یہ پاکستان کی کتنی بڑی مجد تھی اس دور کی بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کی اس دور کے درمیان یہ تیسری بڑی مجد تھی اس دور کی تیسری بڑی مجد تھی اس کے بعد کیا ہوا جی آپ کو گزرنے کے بعد جب انگریز لوگ یہاں پر آئے ہندوستان کے دور میں جب ہندوستان کو پر آئے حکومت کی انگریز لوگوں نے سلطنت کے زوال کے بعد اس مجد کو برطانی سلطنت نے ایک گریز کے طور پر استعمال کیا اور بعد میں اسے چھوڑ دیا یعنی انہوں نے اس مجد کو ایک دفتر کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ استعمال کیا اور بعد میں چھوڑ گئی جتنی در بھی وہ رہے وہ اسے دفتر کے طور پر استعمال کرتے رہے اور بعد میں اسے چھوڑ کر چلے گئے اور بعد میں جب پاکستان نے ازادی حاصل کی پاکستان کے مشہور مقامات میں سے شامل ہو گیا ہے کہ جب پاکستان 1927 میں زیادی حاصل گئی تو یہ پاکستان کے پاس آگئی بادشری ماجد ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے جو گمبت ہے منار ہے مناروں کی لمبائی چوڑی کتنی ہیں وہ اس کے بارے بسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو نمازیوں کی صلاحیت موجود ہے نماز پڑھنے کی جو کپیسٹی ہے وہ کتنی ہے وہ ایک لاکھ کے قریب کپیسٹی یا اسماجیت کے اندر بادشری ماجد لہور کے اندر ہے نمازیوں کے نماز ادا کرنے کی اس کا تین بڑے گمبت ہے ایک درمیان میں دو سائیڈوں پر جو درمیان والا وہ بڑا سائیڈوں والا چھوٹے ہیں اتنے بھی چھوٹے ہیں درمیان وہ درمیان والے کے ساب سے چھوٹے ہیں اگر ہم بات کریں مناروں کی مناروں کی منار کےتنے ہیں یہ ٹوٹل چار مناروں پر مشتمل ہے چار مناروں پر مشتمل ہے چار چھوٹے منار ہیں چار اس کے بڑے منار ہیں یعنی کہ ٹوٹل اس کے آٹھ منار ہے اگر ہم بات کریں اس کے مناروں کی انچائی کی وہ کتنی ہیں تو فٹ کے حساب سے بات کرو دو سو ساٹھ دو سو چھپیس فٹ ہے اور انچائی اس کی اگر میٹر کے لحاص سے بات کریں تو یہ ٹھارٹ سٹھ میٹر ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ٹھارٹ سٹھ میٹر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جو اس کے اوپر استعمال ہوئے ہیں جو اس کے اوپر پتھر استعمال ہوئے ہیں ریڈ کلر میں وہ کیسے تھے تو یہ اس دور کی بات ہے سورک اور بلو پتھر سنگے مرمر اس دور کے یہ اس کے اوپر استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ باشی ماجہ آپ جب دیکھتے ہیں وہ ٹوٹل آپ کو ریڈ نظر آئیں گے اس دور میں سورک اور بلو کلر میں سنگے مرمر کے اس کے اوپر مٹیل استعمال ہوئے ہیں اس دور میں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے جو اس کا حاطہ ہے اس کی جو کلومیٹر کتنی جگہ ہے رکبہ کتنا ہے وہ کتنا ہے اگر ہمenk مدے کی بات کریں تو یہ رکبہ جو ڈولاکھنی چھتر ہزار مربہ فٹیٹ ہے یہاں لکک بات ہیڈاک ہے وہ دولاکھیں ہزار ہے اب بات یہ ہے کہ یہ وہ رکبه یہ оکاں سے اور کتنا جب ہم بڑے دروازے سے اندر گزر کے جاتے ہیں وہاں سے لے کر اس کا رکبہ سٹار ہوتا ہے جو باہر والا رقبہ ہے جو گیٹ جو انٹر ہونے سے پہلے والا رقبہ ہے وہ اس کو اندر اکاؤنٹ نہیں کیا گیا وہ اس کا ٹوٹر رقبہ جو اندرونی رقبہ ہے وہ دو لاکھ چھتہ حضاب نبائی فٹ ہے پر پھیلا ہوا ہے جو کہ ایک وسیع سہن بھی ہے اس کے اندر وہ بھی شامل ہے اور اس کو عیدگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سیرو تفریق رہا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک لاکھ نمازیوں کے گنجائش موجود ہے یہ اس مربع فٹ کے اندر جو جگہ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی اس کے اوپر جو اب تک خرچہ جتنا خرچہ ہوا ہے اس کے اوپر خرچ کتنا ہو چکا ہے تمیر ہونے کے باہر پاکستان کے وجود کے آنے کے باہر کتنا خرچ اس کے اوپر لگ چکا ہے اس کو اگر ہم بات کرے تو سات اکتوبر دوزہ پندرہ سے لے کر اور انیس سو سرسر سے لے کر سات اکتوبر دوزہ پندرہ تکر جو اس کے اوپر جو خرچہ ٹوٹل آیا وہ تقریباً چار شاری آٹھ ملین روپے پاکستانی لاغت آئی ہے یعنی کہ اس ٹیم سے لے کر جو اب تک دوزہ پندرہ تک آئی ہے انس سو سرسر سے لے کر دوزہ پندرہ تک اس کے اوپر جو اللہ آئی ہے خرچہ آیا وہ چار شاری آٹھ ملین پاکستانی روپے اس کے اوپر خرچ کر چکے ہیں اس کے خوبصورتی بناوٹ وغیرہ جو بھی تمیروت رکھی کے لئے اس کے ہوا ہے اس کے اگر بات کریں اس کے اندرہ محمد جو کام سر انجام دیتے ہیں دین کے حوالے سے وہ کون ہے وہ تو تو وہ محمد مولانا عبدالقادر صاحب زاد ہے مولانا عبدالقادر زاد جو کہ اس محجد میں نماز کا سر انجام دیتے ہیں دین کے حوالے سے تو لاس پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ باشی محجد ہے یہ اب مجودہ حالات میں کیسی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اگر ہم میت کی بات کریں تو یہ بہت پیاری اور ایک سیرت فری ایک مشہور مقامات ہے جو کہ یہ پاکستان کے دھرل کمیت پنجاب صوبہ پنجاب میں لہور کے شہر میں مجود ہے منارہ پاکستان کے بالکل ساتھ ہے یہ اس کی یہ ہسٹری تھی آج کی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی جو مجودہ وقت سے یہ کیسے بنی کس طرح خرچہ ہوا کس طرح سے آئی کس کے پاس رہی اس طرح سے یہ ساری یہ ڈاکومنٹری ہے تو ویڈیو کیسے لگی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو کو جو کمی پیشی ہے آپ نے اس کے بارے میں رہے گا ہزار آپ نے کمنٹ سیکشن میں زور کرنا ہے اور ہمیں لائک کرے شیئر کرے اور سسکرائب پر نہ مد بولیے اور سسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی